اسلام علیکم ویلکم ٹو سیدہ حاز باس کچن کیسے ہیں آپ سب امید خیلت سے ہوں گے آج میں حاضر ہوں کافی ٹائم بعد مسروف تھی ایوینٹس وغیرہ میں باقی باتیں آگے چل کے بتاتی ہوں تو میں بنا رہی ہوں آج کڑی پکوڑے جیسا کہ کڑی کی تیاری کرنے کے لئے سب سے پہلے میں اجزاء لے لیا ہے پتیلے میں تھوڑا سا تیل دال لیا ہے اور ریسن لیا ہے آدھر کلو آدھر کلو نہیں دلے گا کڑی میں اس میں چار چمچ میں نکالوں گی آپ کو بتاتی ہوں جیسا کہ ہرہ مسالہ میں نے پیس کر رکھ لیا ہے ہرہ مسالے میں آدھرک درسن کا پیس اور ہری مرچے لیے ہری مرچے کونٹی دی میں آپ زیادہ لیجئے گا تک کہ اس کے ہرے مسالے کا پیس آجائے اور جیسا کہ زیرہ لیا ہے ہم نے ایک چھوڑی چمچ کلونجی لیے آدھی چمچ اور رائے لیں گے ہم تھوڑی سی اب میں یہ تیل کرم رکھنے کے لیے رکھتی ہوں پیس میں یہ ہم یہ دال دیں گے اس کے بعد میں آپ کو نہیں بھی بتاتی ہوں دھائی میں ہم چار چمچ بیسن دالیں گے جیسا کہ دھائی میں چار چمچ میں بیسن ہوں گی بیسن دکھائیں تو بیسن کو چار چمچ لیں گے ہم بھر کر دو چمچ اور یہ چار باقی جو بیسن بچا ہے وہ میں پکوڑے کے لئے استعمال کر لوں گی اب یہ دھائی اور بیسن کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی یہ دیکھئے یہ دیکھیں دھائی اور بیسن کو ہم نے مکس کر لیا ہے اب تھوڑا سا پانی دال کے میں اس کو پھٹوں گی یہ دیکھیں اس طرح ہم پھٹیں گے یہ دیکھیں پہرے گلاس پانی دالاتا اب بسرا گلاس پانی دال رہی ہوں اور اس کو ہم پھٹ لیں گے یہ دیکھیں ایسا ہمیں پھٹنا ہے کہ بیسن کی گھٹلیاں نہ بنیں یہ دیکھیں ہرگی ہرگی نظر آرہی ہے ہمیں اچھی طریقے سے پھٹنا ہے آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہمارے بیسن کی گھٹلیاں نہ بنیں یہ پھٹنے کے بعد یہ دیکھیں جیسے کہ زیرہ رہا ہے اور میتھی دانا تیل میں ہم اس کو دانیں گے اب اس کے بعد یہ بیسن کا مچھے دال دیں گے بیسن اور دھائی کا یہ دیکھیں ہم اس میں اس کو ہم دال دیں گے یہاں رکھے گا یہ جلے نا اور دھائی کا پانی اور اور یہ پانی ہم اس لئے شامل کر لیں تاکہ ہماری کڑی کی مقدار کونٹیٹی زیادہ رہے آپ اپنے ساتھ پہ پانی رکھئے گا جتنے آپ کو کڑی کی کونٹیٹی رکھنی ہے باقی اس کے بعد دالیں گے ہم ہرہ مسالہ ہلدی اور نمک پھر کڑی کو ہم پکنے تک دیں گے پھر میں پکوڑے کی تیاری کروں گی یہ دیکھیں ہرہ مسالہ دال دیں گے اور ساتھ میں کڑی پتے بھی دلیں گے کڑی پکوڑا ہے تو کڑی پتے تو لازنی دلیں گے یہ دیکھیں پانی اس لئے زیادہ رکھاتا تاکہ ہماری اچھی طریقے سے کڑی بنے ساتھ میں کڑی پتے بھی دلیں گے اور نمک اور ہلدی رہ گئے یہ بس دیکھیں تھوڑی سی ہلدی دلیں گی آدھی چمت سے بھی تھوڑی سی اور ساتھ میں ہزبے دائی کا نمک دلیں گے یہ دیکھیں نمک کی کوئنٹیٹی دیکھیں آپ اپنے ہی سافر دالیں گے نمک اب بس لاز میں کڑی پتے دل کر ہم اس کو پکھنے رکھ دیں گے اور ساتھ میں یہ بیسن جو رکھا باتا اس میں ہم پکوڑے کا مکٹر بنائیں گے یہ دیکھیں کڑی پتے ہم نے دھو لیے تھے تو وہی کڑی میں ایٹ کر لیے ہیں اب کڑی بنے گی ہماری دو گھنٹے کے درمیان اگر آپ کے پاس کم ٹائم ہے تو آپ ایک گھنٹے کے اندر بنا سکتی ہیں ورنہ تو دو گھنٹے تک بنایا تو زیادہ اچھا سائکا ہے گا تو اب یہ ہم کڑی بننے دیتے ہیں پکنے دیتے ہیں اس کا اور اچھا کلر آجائے دیکھیں ہماری کڑی اُبال رہی ہے آپ کو بار بار دیکھتے رہنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کڑی چھوڑ کر ہاں بھئی پکریں دو گھنٹے پکریں ایک گھنٹے پکریں بس پکنے دو ساری کڑی کا ستیہ ناس ہو جائے گا آپ کو کڑی دیکھتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ چمچ بھی ہلاتے رہنا ہے تاکہ آپ کی کڑی اُبال کر گیرے نہ یہ دیکھیں ہمارے پکائیں گے تاکہ ہماری تھوڑی کڑی اور کڑی اور گاڑی ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح ہماری کڑی اور گاڑی ہوتے جائے گی جب تک ہمیں پکاتے رہنا ہے تو آپ دیکھتے رہیے گا کہ آپ کی کڑی اُبال کر گیرے نہ چلنا میں دوسری طرف آپ کو پکوڑے کی تیاری بھی دکھاتی چلوں یہ دیکھیں جیسا کہ پکوڑے کے لیجزہ ہم نے نکال لیا ہے پیاس لیے ایک کلی اور دھنیا لیا ہے ہم نے کھانے کا سوڈا لیں گے بلکل تھوڑا سا اور ہرا مسالہ ہم ڈالیں گے اور سابود دھنیا ہم نے پس لیا ہے سابود دھنیا لیں گے ایک بڑا چمچ اور پسی لائن میڑ چلوں گی میں دو چمچ اور جیسا کہ آدھر کلوں ہم نے بیسن کاٹا لیا تو اس میں چار چمچ میں نے کڑی کے لیے نکال لیا تھے جو بچا تو اس میں ہم پکوڑے کی تیاری کریں گے نمک ہز بے دائی کا اور ہلتی ہم تھوڑی سی لیں گے بلکل تو میں ازاز میں دالتی ہوں اور پکوڑی کی تیاری کرتی ہوں ہانے کا سوڈا دو چمچ پسی ہوئی لائن میڑ چلیں ہرا مسالہ دو چمچ سابود دھنیا ایک بڑی چمچ اور یہ پیاس اور ہرا دھنیا یہ دیکھیں پیاس اب اسی طرح کٹنگ کر لیجئے گا اور ہلتی تو بلکل تھوڑی سی دلے گی آری چمچ اور نمک ہز بے دائی کا اب اسی مکچر میں ہم تھوڑا سا پانی دال کے ہم میکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ہماری کڑی بھی تیار ہو رہی ہے بل اس میں پکوڑے جانے کی دیر ہے ہم پکوڑی کی تیاری کر رہے ہیں پکوڑے پہلے ہم تلیں گے پھر کڑی میں تلیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پانی دالتے جائیں گے اور میکس کرتے جائیں گے اندازے سے آپ پانی دالی جیے گا یہ دیکھیں آپ دیکھیں گے آپ کو پانی کی ضربت ہے تو آپ دالی جیے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے پکوڑے کے میکچر کا فیس دیکھیں آپ اب جب تک کڑی میں بن جاتی تب تک ہم پکوڑوں کا میکچر ایسے ہی رکھ دیں گے کڑی بن جائے گی تو ہم پٹا پٹ پکوڑے تلیں گے اور اس میں ڈائرک کڑی میں ڈال لیں گے اب بس کڑی بننے کا ویٹ ہے پھر پکوڑے بنائیں گے اور کڑی میں ڈائرک ڈال دوں گی یہ دیکھیں ہماری کڑی اُبر جائے اور پک بھی چکی ہے تھوڑی بہت گاڑی ہو چکی ہے اب آپ کے پاس دھائیں کا پانی ہو تو آپ دھائیں کا پانی ہی ڈال لیں گا مجھے دھائیں کا پانی نہیں مل شکا تو اس وجہ سے میں تھوڑے سے کھٹاپن ڈالنے کے لئے تاٹری ڈالوں گی دھائیں پڑ رہی ہے ورنہ تو ہم زیادہ تر دھائیں کا پانی ہی ڈالتے ہیں تو بلکل تھوڑی سی تاٹری ڈالی جائے گا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اتنی سی تاٹری ڈالے گی اور ساتھ میں آپ کڑی کا ذائقہ چیک کر لیجئے گا نمک یا کسی چیز کی کمی ہو تو آپ نمک ڈال لگتی ہے نمک میں نے ڈال لیا ہے کیونکہ مجھے تھوڑا سا نمک کم لگ رہا تھا اب یہ دیکھئے ساتھ ساتھ پکوڑے کی تیاری کرتی ہوں میں یہ ہم نے کڑائی لے لیے تیل ڈالوں گی اور پھر کڑی میں پکوڑے ڈالیں گے پھرینڈ میں بلکار ہوگا تو لائنس آپ کو بتاتی چلوں تو اس میں تیل ڈالیں گے ہم آپ اپنے ساتھ سے تیل ڈال سکتی ہیں کہ آپ کے پکوڑے ڈپ ہو جائیں اب ہم چولہ جلا کر پکوڑے تلیں گے یہ دیکھیں ہماری کڑی بلکل تیار ہے اب ہم پکوڑے تلیں گے اس طرح ہم پکوڑے تلیں گے جتنے بائی کڑائی میں آئیں گے ہم اتنے ڈالیں گے یہ سارے ایک ساتھ مکس نہ ہو جائیں تو آپ دیکھ کر ڈالیں گے یہ دیکھیں جیسا کہ پکوڑے ہرکے ہرکے براؤن ہو گئے ہیں اب میں نکال دوں گی یہ دیکھیں کتنے اچھے رگ رہے ہیں کرسپری کرسپری دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں اب کڑی میں دال دیں گے یہ دیکھیں اب بنے نا پورے کڑی پکوڑے یہ دیکھیں ہمارے مزیددار کڑی پکوڑے تیار ہو چکے ہیں بس اس میں ایک تیس کی کمی ہے وہ کمی ہے بکار کی ہم بکار دالیں دیکھیں یہ جیسا کہ ہم نے بتا جاتا کہ اینڈ میں بگار کی تیاری کریں گے تو جس میں ہم نے پکوڑے تلے تو اس کا یہ تھوڑا ہم نے تیل نکال لیا ہے اب بگار کے لئے تیل گرم رکھا ہے پیاز لیے ہم نے ایک کلی چھوٹی رائے دانے لیے ہیں ثابت لائن مرچے لیے ہیں 5 سے 6 ادت اس سے تھوڑی سے زیادہ آپ لے سکتی ہیں میں نے تقریباً لیا گینی نہیں ہیں دس ہیں کڑی پتے اور زیرہ سب سے پہلے میں ڈالوں گی ثابت لائن مرچیں اب اس کے بعد ڈالیں گی پیاز دیکھئے ثابت لائن مرچیں ہلکی ہلکی براون ہو گئی ہیں اب ڈال دوں گی میں پیاز کڑی کی کونٹیٹی زیادہ ہے تب ہی میں نے تیل زیادہ رکھا ہے آپ کم بھی رکھ سکتی ہیں مرچیں اب یہ دیکھیں ڈالیں گی اب ساتھ میں زیرہ کڑی پتے کڑی پتے بھی دل گئے کڑی پتے بھی دل گئے کچھ بھی بہت زیادہ 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 کڑی پتے کڑی پکوڑا تیار ہے بہت زیادہ 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 ملتے ہیں جب تک کے لئے آپ سب کو اللہ حافظ